اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ سیٹ سنا ہے پاکستان is being governed by three days اللہ, امریکہ and آرمی اللہ تک جانے کی مجھے جلدی نہیں امریکہ جانے کا یارہ نہیں اس لیے آج ایک ایکس آرمی ترجمان لیفٹینٹ جنرل ریٹائر حمید گل سے گفتگو پر اکتفاہ کر رہا ہوں آئیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم سلام پہلے تمہیں یہ بتا دوں کہ میں آرمی کے ترجمان نہیں ہوں میں صرف پاکستانی قوم کا ترجمان آرمی سے تعلق پر آئے نا سر تو رہا ہوگا تو پھر ایسے تو بہت ساری چیزوں کا بہت ساری چیزوں سے تعلق ہوتا میں غلام تھے تو آج آپ کہتے ہیں ہم آزاد ہوں گئے ہیں نہیں وہ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو illusion of آزازی تو ہے لیکن مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ماضی کا حصہ ہو جاتی سر کہا جاتا ہے پاکستان میں کوئی بھی آلہ ترین عوضہ یا آلہ عوضہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ملتا آپ ڈی جی آئی ایس آئی کے عوضے تک پہنچے کیسے ممکن ہے کہ یہ عوضہ آپ کو امریکہ کی مرضی سے نہیں ملا اور یہ ہنڈر پرسنٹ ایک میرٹ پر فیصلہ ہوا تھا اس وقت جناب امریکہ کو ضرورت تھی آپ کی جنگ جیت رہے کی افغانستان کے اندر اس کے لئے اس نے آپ کا سہارہ لیا تو ظاہر ہے کہ وہ ضیاء اللہ صاحب کا سہارہ لے رہے تھے جو اسلام سے محبت رکھتے ہیں جو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں جو ہارڈ کور نیشنلسٹ ہیں وہی جنگ لڑ سکتے تھے نا افغانستان کے اندر پھرکے وہاں میں رجیب اللہ بھی تھا کامنشت تھا نور محمد طرق ہی تھا حفیظ اللہ امین تھا دوسرے وہ خلق اور پرچمائٹس تھے وہ تو دوسری طرف تھے تو جیتنی کت سے نہیں جنگ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی اگر وہاں ہمیں موقع ملا تو اس وجہ سے اور پھر جب وہ جنگ ختم ہوئی تو ہم بھی گئے ان کے نظر سے یہ آپ نے اس وقت نہیں سوچا تھا کہ جب آپ امریکہ کی جنگ کو جہاد کا نام دے کر لڑ رہے تھے جہاد کا کیوں کہتے ہیں آپ امریکہ کی تو جنگ ہی نہیں تھی ہماری جنگ تھی کبھی بھی کوئی پاکستانی جنرلسٹ افغانستان میں گیا جا کے اس نے دیکھا وہاں پہ جن دنوں یہ جہاد جاری تھا کیا وہ امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے ہمیں خیال آنا چاہیے اس کے اوپر ہم بہت اپنے آپ کو ضلیل کر رہے ہیں رسوا کر رہے ہیں اطرا تھا ہوں مجھے بات کو کمل کر دی نہیں ہے آپ نے بات کی ہے میں آپ کو بلایا ہے مجھے میں گیسپ ہوں آپ کا کیونکہ یہ تو بہت بڑا الزام ہے کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے تو حمیدگل کو جنگ کے نتیجے میں اس کو نکال دیا گیا زیاؤلق کا جہاز گرا دیا گیا ساری ٹاپ رینکنگ جو ملٹری ڈیڈرشپ تھی اس کو ختم کر دیا گیا امریکہ کی جنگ نیوکلئر بنایا چھے مسلمان ریاستیں آزاد ہوئیں اس کے نتیجے میں پاکستان کے پاس اتنی طاقت آ گئی کہ پاکستان نمبر ون ملک تھا اس وقت ایک نامک گروت سکس پائنٹ فائن پرسنٹ ایوریج جاری تھی تو بات سنیئے کہ یہ کیا بات ہے کہ امریکہ کی جنگ امریکہ تو ڈیڑھ سال تک اس میں شریک ہی نہیں تھا اس جنگ کے پاکستان پر کیا اثرات پڑے سر پاکستان میں وہ نشیات نہیں آئی پاکستان میں اسلحہ نہیں آیا پاکستان میں افغانی نہیں آیا دیکھیں اسلحہ کہاں آیا کیا کوئی ایک گولی چریک ٹرائبل ایریا کے اندر کوئی بتا دیں شہادت کوئی واردات ہوئی کوئی ڈاکہ پڑا افغان جہاد یا افغان فساد جو بھی اس وقت ہو رہا تھا اس کے ہی ریپکشنز تھے جو ہم آج تک جیل رہے ہیں یہ ساری غلط باتیں جہاں جنگیں ہوتی ہیں وہاں اسلحہ بھی آتا ہے جب جنگیں ختم ہو جاتی ہیں کنٹرول نہیں کر سکے اس کو تو یہ اور بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو وہاں پہ خانہ جنگی ہوئی تو وہ کیوں خانہ جنگی ہوئی اس لیے کہ ہم صورتحال کو سبھال نہیں سکے امیریکنز نہیں چاہتے تھے کہ ایک اسلامی حکومت ایک اسلامی ریاست اور مارز وجود میں آ جائے لیکن ہم لوگ تو اپنے ملک کے ٹھیکے دار تھے امیریکہ وہاں پہ خانہ جنگی ہو رہی تھی ہے جو کچھ بھی ہو رہا تھا پاکستان پر اس کے پورے اثرات کیوں پڑے مجھے یہ بتائیے کیا روس ہم سے پوچھ کے آیا تھا ہماری اجازت سے ہم نے بلایا تھا اس کو وہ جو کہہ رہے تھے کہ تورخم کے اوپر سرخ صویرے کا ہم انتظار کر رہے ہیں ترو ہو رہا ہے سرخ سورج تلو ہو رہا ہے وہ تو آپ کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اور یہ خانہ جنگی اس لیے ہوئی ہے کراچی میں کیوں اسلحہ آیا لوگوں نے کہا کہ ٹی بی بیش دو اور اسلحہ خرید لو ہلتا فزن صاحب کی بات کر رہا ہے کہا کہ نہیں آپ ہلتا فزن صاحب نے کہا تھا یہ ضرورت ہے کہ آپ ملے تھے تو قطلب ملتا تھا تو وہاں پہ جنگ کوئی نہیں ہوئی اس وقت ٹرائبل ایریا کے اندر ایک گولی کوئی مجھے بتا دے کہ چلی ہو تمام سیاستدانوں کوئی لوگ زیادہ تر جو ہے وہ برائیوں کا مہور فساد کی جڑ جو ہے وہ خیال کرتے ہیں یہ جرنیلوں نے کون سا قوم کو لال قلعہ تحفے میں دے دیا ہے جو ہم ان کے اوپر بات نہیں کرتے سیاستدانوں کے پیچھے پڑے رہتے آپ کریں میرے اوپر آپ روز کرتے ہیں پرویز مشرف پہ کیوں نہیں کرتے جس نے بیڑا گھرک کر کے رکھ دیا اس ملک کا اس کی تاریخ ہی بدلتے ابھی اتصار میں آپ سے آپ اس میں حمل اڑا دیا میں سب سے پہلے میرا تو شاگرد تھا اور میرا سبارڈیریٹ تھا میجر تھا تو شاگرد تھا میجر جنرل تھا تو میرے ماتیت تھا اور سب سے زیادہ مجھے وہ کرتا تھا کہ میں اس کا ایک ہیرو تھا فوج کے اندر لیکن پھر اس کا میرا جھگڑا کس بات پہ ہوا کہ اس نے میری قوم کو تقسیم کر دیا خون میں لے لادیا تو تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وزارت عظمہ مانگی تھی اس ویسے جھگڑا ہوگی آپ کا اگر میں وہ آ جائے میرے سامنے میرے سامنے بات کرے وہ ایک جھوٹا شخص ہے اس نے ہمیشہ جھوٹ بولا مجھے جیل میں بھی بھی بھیجا وزارت عظمہ مانگی تھی خدا کا خوف کرو مجھے تو اتنے عوضے آفر ہو چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں اس کی قسم کی بات نہیں کر رہا لیکن اتنے عوضے اتنے پارٹی لیڈرشپ آفر ہو چکی ہیں بنا لو پارٹی آ جاؤ ہر پارٹی میں کس کس نے نہیں کہا میں کیا نام لو ان بیس سالوں میں میں نے اجتناب کیا کہ میری پاکستانی قوم ایک ہے پارٹی تقسیم کرتی ہے پارٹی ہو یا فرقہ واریت ہو اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے تقسیم کرو لڑاؤ اپنا مطلب نکالو اقتدار تک پہنچو میں نے اس سے اجتناب کیا مجھے یہ سارے جو پارٹیاں بناتے ہیں قرآن سے ایک ریفرنس بتا دیں کہ ان کو پارٹی کی اجازت ہے اقتدار حاصل کرنے کے لیے کوئی ریفرنس نہیں ہے سورہ آل عمران کی جو وہ آیت بعض اوقات کوٹ جاتی ہے وہ غلط ہے اس کو انہوں نے وہاں پہ جماعت بنا دیا جس کے اندر ملت لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو جماعت بنا دیا نہیں یہ سارے میں تو پارٹی بغیرہ کا نہیں اس لیے میری کوئی ذمہ داری نہیں جناب میں اس کے اوپر بالکل پورے وسوق کے ساتھ اپنے دل کی پوری گہرائی اور سچائی سے یہ کہہ رہا ہوں میرا کوئی اس کے اندر ذمہ نہیں ہے ٹھیک ناظرین باتچیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے مگر ایک بریک کے بعد موسیقی